مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگے سامنے حاضر ہوں اولاد مانگنے کی دعا کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں کچھ بہن ایسی ہیں جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں شادی ہو گئے ایک سال ہو گئے دو سال ہو گئے تو گھر والے بہت پریشان کرتے ہیں ساسو ماں کہتی ہے دادی بولنے والا کب آئے گا پھر دادا بولنے والا کب آئے گا لیڈیس لیڈیس کو زیادہ پریشان کر رہے ہیں بچاری کیا کرے گی ان کے ہاتھ میں تو ہی نہیں ڈاکٹروں کو دکھایا ہر چیز نارمل ہے تو آج میں بہترین دعا بتا رہا ہوں کہ اگر اس دعا کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو اولاد ضرور ہوگی میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اپنی طرف سے اپنی رحمت سے ان کو تو اولاد عطا فرما تو دو دعائیں یاد کر لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ صافہ سورہ نمبر سینٹیس آیت نمبر سو رب حبلی من الصالحین میرے رب تو اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما رب حبلی من الصالحین تو شبہ السلام چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھتے رہیے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا پھر اسی طریقے سے زکریہ علیہ السلام نے ایک دعا کا احتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہیہ علیہ السلام عطا کیا رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ انکا سمیع الدعا سورہ عبران سورہ نمبر تین آیت نمبر تھٹی ایٹ میرے رب تو اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما تو دعاؤں کا سننے والا ہے تو کچھ بھائی ایسے ہیں جو پریشان ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز اور یہاں دلا دوں تسلی کے لیے امم مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو سال تک رہیں اٹھارہ سال کے عمر جب ان کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے کبھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے اولاد دینا اللہ کا کام اگر اللہ نہ دے تو لیڈیس کے لیے ہے کہ اپنا دماغ اس میں نہ کھپائے پریشان نہ ہو دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے کام ہیں آپ اپنے دماغ کو اس میں لگا دیں ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم لوگوں کے لئے نمونہ ہے ماں و بہنوں کے لئے نمونہ ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی امت کے کام کے لئے لگا دیا ہے تو میرے لیڈیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹنشن میں نہ آئیں اللہ نے کوئی چیز نہیں دیئے تو دوسری چیز آپ کو دیئے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اے اللہ جن کا اولاد نہیں ہو رہی تو اپنی طرف سے اولاد دے دے اپنی رحمت سے اولاد عطا فرمائمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا